اسلام ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے دو پلیئرز کی موومنٹ جو ہے وہ ہم آپس میں سنک کروا سکتے ہیں تو اس کو میں نے آپ کو انڈریڈ ڈیوائس پر ٹیسٹ کر کے بھی دکھایا تھا کہ ہماری موومنٹ جو تھی وہ بلکل سموثلی جو ہے وہ کام کر رہی تھی اور کسی قسم کا جو پرفارمس ایشو تھا وہ ہمارے پاس نہیں تھا تو مگر اس میں ایک پرابلم تھی پرابلم یہ تھی کہ جیسا کہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں میرے پاس ایک گیم سین ہے اور یہ سین تو ہم یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ یوزر ون کی سکرین ہے اور یہ یوزر پو کی سکرین ہے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ یہاں پہ ہمارا یہ جو برڈ ہوگا یہ جو پلیئر ہے یہ پلیئر جو ہے وہ لوکل پلیئر ہے کہ جو کرنٹلی یوزر جس کو کنٹرول کر رہا ہے یہ وہ پلیئر ہے تو اور دوسرے یوزر کی سکرین کے اوپر ہمارے پاس جو یہ ہمارا پلیئر ہے اس کو جو اس کی موومنٹ یا اس کو جو میرر کرے گا وہ یہ پلیئر ہوگا تو بیسیکلی ہمارا جو پلیئر ہوگا وہ دوسرے یوزر کی سکرین پہ جا کے اپوننٹ آبجک جو ہے وہ اپوننٹ پلیئر جو ہے وہ بن جائے گا تو جیسے جیسے یہ موو کرے گا سیم موومنٹ جو ہے وہ اس پہ بھی اپلائے ہوگی مگر یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارا یہ جو پلیئر ہے وہ اس لوکیشن پہ پڑا ہے اگزیکٹ اس پوائنٹ پہ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی پوزیشن جو ہے وہ اس پوائنٹ پہ تو اپوننٹ کی سکرین پہ یہ جو ہمارا پلیئر ہے اس کو بھی اس سیم لوکیشن پہ ہونا چاہیے جس لوکیشن پہ ہمارا پلیئر ہے مگر یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارا پلیئر یہاں پہ ہے تو اس سکرین پہ اپوننٹ کی سکرین پہ ہمارا پلیئر یہاں پہ ہے تو اس چیز کو ہم نے کیسے فکس کرنا ہے وہ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ پلیئرز جو ہیں وہ ان کو ہم رن ٹائم پہ انسٹینشیئٹ کریں گے پہلے سے ہم ان کو گیم میں نہیں رکھیں گے تو اس کے لیے آپ نے اپنے گیم کے اندر ایک پری فیبز کا فولڈر جو ہے وہ کریئٹ کرنا ہے اور اس طرح پلیئر ون جو ہے اس کو ہم ڈریک کر کے یہاں پہ پری فیب بنا لیں گے اور اسی طرح اپننٹ پلیئر جو ہے اس کو بھی ڈریک کر کے ہم یہاں پہ ڈراب کر دیں گے تو اب یہاں پہ یہ جو پلیئرز ہیں ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے تو ہم ان دونوں کو یہاں سے ریموف کر دیں گے ریموف کرنے کے بعد ہم یہاں پہ ایک ایمٹی گیم آبجکٹ بناتے ہیں اور اس کو میں نام دے دیتا ہوں گیم مینجر کا تو بیسکلی یہ جو آبجکٹ ہوگا اس پہ ہم ایک سکرپٹ ایڈ کر دیں گے تو میں اپنے سکرپٹ کے فولڈر میں جا کے ایک سی شارپ سکرپٹ کریئٹ کر دیتا ہوں اور اس کو میں نام دے دیتا ہوں مینجر کا تو سمپلی اس مینجر کے سکرپٹ کو ہم یہاں پہ تو اس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں تاکہ اس کی کلاس جو ہے وہ کریئٹ ہو جائے اور اب ہم اس کو ڈریک کر کے یہاں پہ ڈراب کر دیں گے تو ڈراب کرنے کے بعد اب ہمیں بسکلی ایک اور چیز جو ہے وہ ریکوائیڈ ہے کہ ہمیں دو پوائنٹس جو ہیں وہ ریکوائیڈ ہیں ایک وہ پوائنٹ ہوگا جس پہ ہم اپنا پلیئر جو ہے وہ انسٹینشیئٹ کریں گے اور ایک سیکنڈ پوائنٹ ہوگا جس پہ ہم اوپننٹ کا جو اوبجیکٹ ہے اوپننٹ کا جو پلیئر ہے اس کو ہم انسٹینشیئٹ کریں گے تو گیم مینجر کا جو سکرپٹ ہے اس کے اندر سب سے پہلے ہم جو اپنے دونوں پری فیبز ہیں ان کا ریفرنس لے لیتے ہیں تو میں یہاں پہ پبلک ریفرنس لے لیتا ہوں گیم اوبجیکٹ لوکل پلیئر تو بسکلی لوکل پلیئر وہ ہوگا جو کرنٹلی یوزر جو ہے وہ اپنی سکرین کے اوپر کنٹرول کر رہا ہوگا اور وہ ایک ہم پبلک گیم اوبجیکٹ اوپننٹ پلیئر جو ہے وہ یہاں پہ ڈال لیں گے تو اس کے بعد ہم یہاں پہ ایک فنکشن کریئٹ کرتے ہیں انسٹینشیئٹ لوکل پلیئر تو اس میں ہم کیا کریں گے انسٹینشیئٹ پلیئر کا فنکشن جو ہے وہ کال کر لیں گے اور اس میں ہم جو ہے وہ اپنا لوکل پلیئر اس کا ریفرنس پاس کریں گے تو اب یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ پوزیشن چاہیے کہ کون سی پوزیشن پہ ہم نے اپنا پلیئر جو ہے وہ اس کو انسٹینشیئٹ کرنا ہے تو یہاں پہ ہم ایک ٹرانس فارم ویریبل جو ہے وہ لے لیتے ہیں لوکل پلیئر سپارم پوائنٹ اور یہاں پہ ہم سمپلی اس کی پوزیشن ڈال دیں گے اور روٹیشن کے اندر ہم لوکل پلیئر ڈاٹ روٹیشن تو جو بھی کرنٹلی پلیئر کی روٹیشن ہے وہ ہم سمپلی یہاں پہ پاس کر دیں گے اور جو سپارم پوائنٹ ہم نے ڈیفائن کیا ہے اس کی پوزیشن کے اوپر ہم اپنا یہ جو لوکل پلیئر ہے اس کو انسٹینشیئٹ کر دیں گے تو اس کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ نیٹورک کے اوپر ایک میسیج سینڈ کرنا ہے یہ جو کرنٹ لوکیشن ہے جس پہ ہم نے اس کو انسٹینشیئٹ کیا ہے یہ ہم نے سینڈ کرنی ہے تو سمپلی ہم کیا کریں گے ایک پبلک نیٹورک جو نیٹورک جو مینجر کا جو اوبجیکٹ ہے جو گیم اوبجیکٹ ہے وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے مگر جب ہم فرس سین سے لوڈ کر کے یہاں پہ آئیں گے تو اس کے اوپر ڈونٹ ڈسٹرائ آن لوڈ کا فنکشن جو ہے وہ ہم نے اس کے اویک میتھڈ کے اندر کال کیا ہے تو جب ہم فرس سین سے لوڈ کر کے سین یہاں پہ آئیں گے تو وہ اوبجیکٹ ہمارے پاس یہاں پہ اپیر ہو جائے گا اور اس کو ہم فائنڈ کر کے اس کا ریفرنس جو ہے وہ لے سکتے ہیں تو میں سیم کام جو ہے وہ یہاں پہ سٹارٹ کے میتھڈ میں کروں گا نیٹورک تو اس کا نام جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے اس کے اندر مسٹیک نہیں ہونی چاہیے تو یہاں پہ اس کی ٹائپ جو ہے وہ ہم نے جی پی جی مینجر رکھنی ہے تو یہ کام کرنے کے بعد اب ہم نے نیٹورک کے اوپر جو ہے وہ ایک میسج سینڈ کرنا ہے اور اس میسج کے اندر ہم نے ہیڈر کے اندر ہم نے ل پی تو لوکل پلیئر کی جو پوزیشن ہے وہ ہم یہاں پہ سینڈ کر دیں گے تو کیونکہ یہ اس دونوں آرگومنٹ جو ہیں وہ سٹرنگ ٹائپ کے لیتا ہے تو ہم یہ جو کرنٹ ہماری پوزیشن ہے اس کو ہم سٹرنگ کے اندر کنورٹ کر دیں گے تو ہم سمپلی جو پوزیشن ہے اس کو سٹرنگ کے اندر کنورٹ کر کے نیٹورک کے اوپر سینڈ کر دیں گے تو یہاں پہ ہم نے ایک اور جو میتھڈ ہے وہ لکھنا ہے کہ جس سے ہم جو اپوننٹ پلیئر ہے اس کو ہم انسٹینشیٹ کر سکیں یہاں پہ سمپلی میں ایک اور میتھڈ کر لوں گا انسٹینشیٹ اپوننٹ پلیئر اور یہ فنکشن جو ہے وہ ہمارے پاس پبلک ہوگا اور یہاں پہ ہم سٹرنگ کے اندر پوزیشن جو ہوگی وہ ہم لیں گے تو کرنٹلی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو پوزیشن ہے وہ کس فارمٹ میں ہوگی تو ہم سمپلی یہاں پہ اگر ہم پرنٹ کے اندر ہم کریں پرنس فارم ڈاٹ پوزیشن ڈاٹ ٹو سٹرنگ تو یہ ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ پوزیشن کو جب سٹرنگ میں کنورٹ کرتا ہے تو وہ کس فارمٹ میں کرتا ہے اس کو سیف کرتے ہیں اور اس لائم کو ہم کومنٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ جا کے اگر ہم سکرپٹ کو پلے کریں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو پوزیشن ہے وہ ایک ویکٹر 3 کی فارم میں آئی ہے جس میں ہمارے پاس 0.6 اور مائنس 0.4 ہے جو کہ کرنٹلی اس آبجکٹ کی پوزیشن ہے تو اس کے وجہے ہم سمپلی کیا کر سکتے ہیں کہ جب ہم نیٹ ورک کے اوپر پوزیشن سینڈ کریں تو ہم اس کو اپنے فارمٹ کے اندر سینڈ کر سکتے ہیں تو ہم اس کو ایک سٹرنگ ویریابل لیں گے اور اس میں ہم ایکس پوزیشن اس کے ساتھ ہم جو ہے وہ درمیان میں سٹار یا کوئی بھی جو کریکٹر ہے پائپ کا کریکٹر وہ ہم اپنڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم وائی پوزیشن اس کی سینڈ کریں گے کیونکہ زی کی پوزیشن جو ہے وہ ہمیں سینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہمیشہ سے 0 ہی ہوگی کیونکہ ہمارے پاس یہ 2 ڈی جو ہے وہ گیم ہے تو یہ کام کرنے کے بعد اب ہم نے یہ جو پوزیشن ہے اس کو ہم نے یہاں پہ سینڈ کر دینا ہے تو جب پوزیشن ہم یہاں پہ سینڈ کریں گے تو اس کے بعد دوسرے یوزر کو وہ آن ریل ٹائم میسیج کے اندر ریسیب ہوگی تو یہاں پہ ہم ایک اور ایلس ایف لگا سکتے ہیں اور اس میں ہم چیک کریں گے کہ اگر تو ہمارے پاس جو میسیج ہے وہ ایکول ہے ایل بی لوکل پلیئر کی پوزیشن ہے تو وہاں سے ایک سکرین سے جب لوکل پلیئر کی پوزیشن سینڈ ہوگی تو دوسری سکرین پہ ہم نے اس سینڈ پوزیشن پہ جو اپوننٹ کا پلیئر ہے اس کو انسٹینشیئٹ کرنا ہے تو اب اس کے لئے ہم کیا کریں گے کہ ہمیں اس میتھرڈ کا ریفرنس جو ہے وہ جی پی جی مینیجر کے اندر چاہیے کیونکہ جب اپوننٹ کے پلیئر کو ہم انسٹینشیئٹ کریں گے تو اس کے لئے ہم سارا کام اس میتھرڈ میں کریں گے تو اس میں ہم سمپلی کیا کریں گے کہ جی پی جی مینیجر کے اندر ہم جو مینجر ہے اس کا ریفنس لے لیں گے تو ہم نے یہاں پہ ایک مینجر ٹائپ کا ویریبل جو ہے وہ ایٹری ایٹ کر لوں گا اور یہاں پہ ہم اس کو فائنڈ کر لیں گے تو اس کا نام جو ہے وہ ہم نے گیم مینجر رکھا ہے تو یہاں سے میں اس کو سمپلی کاپی کروں گا اور یہاں پہ پیسٹ کر دوں گا اور اس پر جو کمپوننٹ ہے جو سکرپٹ ہے مینجر اس کا ریفرنس ہم یہاں پہ سٹور کر لیں گے تو اب ہم اس مینجر کے اوبجیکٹ کے تھرو اس کے سارے فنکشنز پبلک فنکشنز جو ہے وہ کال کر سکتے ہیں تو ڈاٹ کے ساتھ ہم انسٹینشیٹ اپوننٹ پلیئر کال کر دیں گے اور اس کے اندر ڈیفنیٹلی ہمیں جو پوزیشن ہے وہ بھی سینڈ کرنے پڑے گی تو وہ جو ہے وہ ہمارے پاس را آف ون پہ جو ہے وہ پوزیشن پڑی ہوگی تو اب یہاں پہ ہمیں جو پوزیشن ہے وہ مل جائے گی تو پوزیشن کے بعد ہم یہاں پہ ایک ٹرانس فارم پوزیشن اپوننٹ پوزیشن کا ایک ویریابل کلیئر کریں گے اور اس کو ہم ایکول کر دیں گے تو سب سے پہلے ہمیں جو یہ سٹرنگ ہے اس کو اس کی پروسیسنگ کرنی پڑے گی اس میں سے ہم نے ایکس پوزیشن اور وائی پوزیشن جو ہے وہ نکالنی ہے تو اس کے لئے ہمیں سٹرنگ کی ایک ایری لیں گے پوزیشن ایکولز پوزیشن یہ جو کرنٹلی پوزیشن ہوگی ڈاٹ سپلٹ تو سپلٹ کا فنکشن جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ بھی یوز کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپلٹ جو ہے وہ فرسٹ جو ایری لیتا ہے کہ کون سے اپریٹر کے ثروح آپ نے اس کو سپلٹ کرنا ہے تو ہم سمپلی یہاں سے اس کو کاپی کریں گے اور یہاں پہ پیسٹ کر دیں گے تو ہم نے پائپ کا سمبل یوز کیا ہے تو ہم یہاں سے اس کو پائپ کے ثروح جو ہے وہ سپلٹ کر لیں گے اور اس کے بعد جو سیکنڈ آرگومنٹ ہے ہم نے کوئی بھی جو ایمٹی انٹریز ہیں کوئی ایمٹی سپیس اگر غلطی سے آگئی ہے تو اس کو ہم یہاں پہ ریموو کر لیں گے تو بیسیکلی اب یہاں پہ کیا ہوگا کہ یہ جو پوزیشن کی ایری ہے پوزیشن کی جو زیرو لوکیشن ہے اس پہ ہمارے پاس جو ہوگی وہ ایکس کی ویلیو پڑی ہوگی اور اسی طرح پوزیشن کی جو ون لوکیشن ہوگی اس کی جو ون لوکیشن ہوگی اس پہ ہمارے پاس وی کی ویلیو ہوگی تو ہم سمپلی کیا کریں گے کہ یہاں پہ چونکہ جو پوزیشن ہوتی ہے یہ فلوٹ ویلیوز کے اندر ہوتی ہے تو ہم یہاں پہ ایک فلوٹ ایکس پوزیشن جو ہے وہ پیریٹ کریں گے اور اس کو کیونکہ یہ ہمارے پاس اب سٹرنگ ہے تو اس کو ہم نے فلوٹ کے اندر کنمارڈ کرنا ہے تو ہم سمپلی لکھیں گے فلوٹ ڈاٹ پارس اور اس کے اندر جو سٹرنگ ہے وہ پاس کر دیں گے سیم یہی کام ہم وائی پوزیشن کے ساتھ بھی کریں گے جو کہ ون لوکیشن کے اوپر پڑی ہے تو یہ دونوں لوکیشن لینے کے بعد یہاں پہ جو اوپوننٹ پوزیشن ہے تو یہاں پہ ہم ٹرانس فارم کے بجائے ویکٹر ٹری یوز کریں گے کیونکہ پوزیشن جو ہے وہ ٹرانس فارم کا ایک جو ہے وہ پارٹ ہے ٹرانس فارم جو ہے وہ تین چیزوں سے بنتا ہے پوزیشن روٹیشن اور سکیل اور ہم صرف جو ہیں وہ پوزیشن کے اندر انٹرسٹڈ ہیں تو اس لیے ہم ایک ویکٹر ٹری کلیٹ کریں گے بی پوزیشن پلیئر پوزیشن تو اس کو ہم ایکول کر دیں گے نیو ویکٹر ٹری اور ایکس کے اندر ہم ایکس پوزیشن وائے کے اندر وائے پوزیشن اور زی کے اندر ہم سمپلی زیرو پوٹ کر دیں گے اور اب ہم انسٹینشیٹ کریں گے اپنے جو اپوننٹ پلیئر ہے اس کو تو سمپلی میں اس کو کاپی کروں گا یہاں پہ پیسٹ کروں گا اور جو پوزیشن ہے وہ ہم اس کی پی پوزیشن پہ پر اور جو روٹیشن ہے وہ ہم سمپلی اپوننٹ پلیئر ڈاٹ پروس فارم ڈاٹ روٹیشن تو اب یہاں پہ بسیکلی کیا ہوگا کہ سٹارٹ کے اندر تو اب یہاں پہ بسیکلی ہم کیا کریں گے جب گیم سٹارٹ ہوگی تو ہم نے جو اپنا Playing ہے Local Player یہ function Call کرنا ہے یہ function call ہوگا ہمارا Local Player جو ہے وہ سکرین کے اوپر کسی بھی Position کے اوپر آ جائے گا اور یہاں سے یہ اپنی Position جو ہے وہ دوسری سکرین کے اوپر Send کر دے گا تو یہاں پہ ہمیں وہ Position Receive ہوگی تو ہم کیا کریں گے کہ دوسری سکرین کے اوپر اپوننٹ پلیئر کو سیم اسی لوکیشن کے اوپر انسٹینشیئٹ کر لیں گے تو یہ انسٹینشیئٹ اپوننٹ پلیئر کا جو فنکشن ہے وہ ہم کال کریں گے اور اگزیکٹ سیم لوکیشن پہ ہم اپوننٹ پلیئر کو بھی انسٹینشیئٹ کر لیں گے تو مگر یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ایک پرابلم جو ہے وہ ہمیں آئے گی کیونکہ یہ جو کوڈ ہے وہ سیم کوڈ ہے اور یہ دونوں سکرینز کے اوپر ایڈ تی سیم ٹائم رن ہوگا تو یہاں پہ جو ہمارے پاس لوکل جو سپان پوائنٹ ہے یہ کوئی ایک پوائنٹ ہوگا تو لیٹس سیکے یہ ہمارے پاس سکرین ون ہے اور اسی طرح ہمارے پاس سکرین ٹو ہے تو جب ہم ایک لوکل کوئی بھی ٹرانس فارم پوائنٹ ہوگا لیٹس سیکے وہ جو پوائنٹ ہے وہ یہاں پہ ہے تو یہاں پہ اس سکرین پہ بھی یہ جو لوکل پلیئر کا پوائنٹ ہوگا وہ یہ ہوگا اور اس پوزیشن پہ بھی ہمارے پاس جو پوائنٹ ہوگا وہ سیم ہوگا تو یہاں سے یہ پوائنٹ جب سینڈ ہوگا تو اس لوکیشن کے اوپر ہم جو اپنا اپنینٹ پلیئر ہوگا وہ انسٹینشیئیٹ کر دیں گے مگر یہاں پہ بھی یہ اس کی لوکیشن ریڈ یہ جو ریڈ جو پلیئر ہے اس کی سیم ہے یہ جب یہاں سے پوزیشن کر دے گا تو دوسری سکین پہ بھی ہم نے سیم وہی پلیئر ایڈ کریں گے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کونفلکٹ آ جائے گا دونوں پلیئرز جو ہیں وہ ایک ہی لوکیشن پہ اوپر آ جائیں گے تو اس لیے اب ہم نے ایک کوئی جو میکنیزم ہے وہ ایسا کریئٹ کرنا ہے کہ دو ڈیفرنٹ پوائنٹس جو ہیں وہ ہم نے یہاں پہ ڈالنے ہیں تو اس کے لیے ہم جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے کہ ہم اس پرابلم کو جو ہے وہ کس طرح سے سالف کرتے ہیں موسیقی